موسیقی 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 لنگس کے مریض ہوگے ان کو اس گرمی میں کیا کرنا چاہیے کن کن احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے تاکہ ان کی صحت جو وہ اچھی رہ سکے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ڈاکٹر زبیر اکرم ہے ماہر امراض قلب ہے ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو کس طرح اپنی صحت کا خیار رکھنا چاہیے اس خطرناک موسم میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغلہ ہور میں کیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو منیبہ پر کالنگ میں اور پویرنیس پبلک کے لیے جو ہے بہت ہی اہم ہے کہ ہم موسم کے حوالے سے گفتو کریں اور اس کے ہارٹ پیشنٹ سے آخواستوں پر جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے ان کو کیا کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے یہ بہت اہم موضوع ہے جس کے پر ڈیفنیٹلی موسم گرم ہوتا جا رہے ہیں موسمی بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں جس طرح میں بتا رہی تھی لیکن جو موزی بیماریاں ہیں جن کا لوگ شکار ہیں بہت حد تک ان سے کیسے بچنا ہے یا ان سے احتیاطی تدابیر کس طرح احتیاط کرنی ہے اس موسم میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤو کہ دو قسم کی ڈیزیز ہیں ایک communicable اور ایک non communicable ڈیزیز وہ ہوتی ہیں جو ایک شخص سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو میں پہلے بتایا جس طرح ٹائفرڈ، یرکان، حیزہ یہ وہ communicable ڈیزیز ہے جو ایک انڈویجل سے دوسرے انڈویجل کو لگ جاتی ہیں دوسرے سیٹ اف ڈیزیز ہے اس کو نون کمنیکبل ڈیزیز کہتے ہیں جس طرح کہ ہارٹ ڈیزیز ہے اس میں ہارٹ اٹیک بھی ہے، انجینہ بھی ہے، یا کارک فیلیر بھی ہے، شروک بھی ہے، یہ نون کمنیکبل ڈیزیز ہے، اس کا ڈریکٹلی ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو لگنے کا بھی اتعمال نہیں ہے اور رسکٹر ہوتے ہیں جس طرح سموکنگ ہے، شگر ہے، بلد پریشر ہے، جتنے آپ کے رسکٹرز آپ کے بڑھ جائیں گے، اتعمال زیادہ ہو جاتا ہے اس کا ڈریکٹ موسم کے ساتھ تعلق تو نہیں، ایک ساتھ تک موسم کے ساتھ تعلق ساتھ تاکی ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا، شدید سردی، شدید گرمی، جس طرح کہ آج کال ہیٹ ویوی ویویر ہے، اور اس کے بعد سب سے ایمپورٹنٹ جو اگلا موسم آرہا ہے، جو حبس والا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ڈریکٹلی افکٹ کرتے ہیں، ہارٹ ڈیزیزے کو اور ہارٹ ڈیزیزے کے پیشنٹ کو، اور، اور، یہ نوٹ کوزیٹیو، یہ نوٹ کوزیتیو، دائٹ دوسرا لائف سٹائل اور تیسرا میڈکیشن ان تین شعبوں کے پر اس کو بہت توجہ رکھتی ہیں in this extreme of weather تو آج کل جسرا ہیٹ ویف چال رہی ہے ایک ایڈویل جیس کو ہر پرولم ہے اس کو اپنا بہت زیادہ ریو کرنا ہے کہ ڈائٹ کے لینے ہے اس کو لائف سٹائل یا ایکسرسائز کرنا ہے اور خاص طور پر اپنے میڈیکل ایڈجسمنٹ یا دوائیوں کے ایڈجسمنٹ لیکن دوکر صاحب یہ تین فیکٹرز آپ بتا رہے ہیں ایک تو لائف سٹائل دوسرا میڈکیشن اور تیسرا کہ آپ نے ڈائٹ کسینا ہے اگر ان تینوں میں سے ایک بھی فیکٹر مس کر دیتے ہیں تو کیا پھر بھی ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے دیفنیٹلی دیکھیں جی ایک سب سے بڑا فینومنان جس طرح کہ آپ نے اپنے once again ایٹروں میں کہا سب سے بڑا فیکٹر جو کہ اس ہیٹ ویب میں ہے that is rehydration انسانی جسم میں پانی کی کمی کا تھوڑا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ وکس خاصتی یا بلڈ تھوڑا تھوڑا تھک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایگریویٹ ہو سکتی ہیں تو ایک پیشنٹ جو آلیڈی ایچ پہ ہے اور اس کے بہت سارے رس فیکٹرز ہیں اس کے در دیفنیٹلی ایک نیا ہارٹ پرولم امرج ہو سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آلیڈی ایگزسٹنگ ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کی ڈیزیز ایگریویٹ ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر آپ کم پانی پیتے ہیں تو اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں بگر اگر بہت سیادہ اپورٹنٹ چیز ہے ہارٹ فیلر یعنی کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور اس کا ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہے تو پیشنٹ جو ہارٹ کا ہے وہ یہی سبجھتا ہے کہ گرمی ہمیں پانی بہت زیادہ پینے ہیں اپنے ڈیزیز کے حساب سے اس کو بینج کرنا ہے کہ پانی اس نے کم لینا ہے یا زیادہ لینا ہے زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ گرمی آگئی ہم نے پانی بہت زیادہ پینے ہیں تو ایک عام پیشنٹ جس کا ایک ہالی ہارٹ ہے وہ تو بہت ضروری ہے کہ وہ پانی پیے جس کا ہارٹ اٹیک کیسا ڈیمیج ہو چکا ہے وہ ہیل اینڈ اینڈ ٹربل وہ بہت زیادہ پرولم میں آ جائے گا اس کے ہاتھ پہوں سوچ جائیں گے اس کا سانس اکھڑ جائے گا پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ پانی زیادہ پینے شروع کر جاتے ہیں they take excess of salts وہ لسی میں نمک ڈال لیتے ہیں وہ کھانے میں نمک ڈال لیتے ہیں وہ ان سے پوچھے ڈاؤڈ سے گھو گھر بہت زیادہ بہت زیادہ ہے we have to take کہ جی آپ نے پانی زیادہ پیا اور دیکھو جی نمکیات نکل رہے ہیں نمک بھی پا لیا and that aggravates تو اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو established heart disease ہے خاص طور پر اور آپ کو extreme of weather ہے تو definitely آپ کو اپنے physician یا cardiologist سے consult کرنا ہے اور اپنے حساب سے especially diabetics بھی kidney diseases ہیں بہت زیادہ because dehydration kidneys کے لئے اچھی نہیں ہے پھر دوائیاں کس طرح adjust کرنا ہے آپ کو definitely لیکن کیا یہ practice ہے ہمارے یہاں پر معاشرے میں خاص طرح پر پاکستان کی بات کروں گی کہ جیسے یہ موسم change ہوتا ہے تو جتنے بھی patients ہوتے ہیں وہ جا کے اپنے physician سے consult کرتے ہیں کہ موسم change ہو رہا ہے تو اب ہمیں اپنی routine کیس طرح چینج کرنا ہے یا خود ہی سے کر لیتے ہیں دے جب وہ problem میں لینڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں اچھا یہ رو ایک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح heart failure کا patient ہے دل پمپ کرتے ہیں 50 to 70% ہمارے pumping fraction ہوتے ہیں جس طرح اجیکشن فریکشن کرتے ہیں کچھ majority of heart patients envision ٹھیک رہتے ہیں بچے vast majority 30-40% ہرچوں پرسنٹ ہوتے ہیں جب وہ ایکسیس پانی لیتے ہیں بہتتے ہیں گرمی ہے ہر بندے نے کہا جی کہ دوازہ میں ہرینے دوائیاں ہرینے دوائیاں پانی بہت زیادہ نمک ایکسیس کے لیتے ہیں تو پھر جب ان کا سانس اکڑتا ہے then they report to us اور پھر جو kidney والے patient خواست پر ڈیابیٹکس ہے ہارٹ کیونکہ اگر شگر ہے کسی کو وہ نہ صرف ہارٹ کو انفیکٹ کر رہی ہے بلکہ کڈنیس کو بھی انفیکٹ کر رہی ہے اچھا ایکسٹریم آف ایوری تنگیز بیاد والی بات ہے کہ وہ پانی کم کر دیتے ہیں پانی کم کر دیتے ہیں پانی کم کر دیتے ہیں اوپر سے دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کا کرتنین جائے گردوں کے ٹیسٹ خراب ہونے شروع ہے پہلے ایک دیوریکک اس میں منہیں تلسل一點 ک مشیندوں گے لے رہا ہیں اور ہمیں گروته کوئی خراب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہاڑ سے بیانے تلسلی سکت کردہ ہے انڈویجل تو انڈویجل جو ہے اور اپنے کیا کام موبارڈیٹیز یا کیا کیا بیماریاں آپ کیا رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کا وہی سوال کہ وہ خود سے نہیں آتے جب وہ پرولم ہوتی ہے تو پھر ہمیں بے رپورٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے آپ کا بڑا امپورٹن ہے کہ بجائے کہ وہ پرولم کا شکار ہو ایکسٹیم آف ویدر بے شک سردی ہو گرمی ہو یا وہ اس سے پہلے ان کو ویرنس مل جائے کہ آپ نے تین تین چار شعبوں پر توجہ دینی ہے پھر بجائے تو پھر اگر میں دائیٹ کے حوالے سے پوچھو آپ سے تو پھر جو پیشنٹ ہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں خاص طور پر اس موسم میں جو گرمی کا موسم ہے اور باہر حد کی گرمی پڑھ رہی ہے اس طرح کا کھانا کھانا چاہیے کس طرح کی مشروبات وہ پی سکتے ہیں چینی کا کتنا استعمال کر سکتے ہیں نمک کا کتنا استعمال کر سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ڈائٹ میں وہی بات ہے کہ جو ہم بات کر رہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن یا ہائیڈریشن یا ہائیڈریشن یا پانی سب سے اہم چیز جو ہیٹ ویٹ میں آ رہے ہیں وہ پانی کی کمی کا شکار ہوتی ہے کیونکہ جو افلینٹ کلاس ہے جو ارکا ڈیشن سے بیٹھی ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑھتا ان کو تو فرق نہیں پڑھتا پرائز is about 10-15% مجوریٹی ہمارے پبلک کے 80-90% سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈائٹ کے اندر ہے وہ پانی ہے تو ایک پیشنٹ جو کہ کوبو بٹی سے ایک شگر کا بریز ہے بلڈ پریشر کا بریز ہے ہارٹ کا پیشنٹ ہے انلس کہ اس کا ہارٹ کا پتھا ڈیمیج نہیں ہوا اس کو کم از کم 6 سے 8 گلاس دیلی پینے ہیں پانی کے اور پانی سے مراد روٹین پانی ہے مشروبات سے کسی بھی لیکوڈ سے سب سے بہتر چیز پانی ہے اس کے بعد پانی جو اگر آپ نے پینا ہے تو اس کے اندر پھر آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے آپ کو شگر تو نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ پانی کے اندر جس طرح کچھی لسی اس کے اندر نمک ڈال لیتے ہیں اور مشروبات کچھ بین ہے اس میں نمک ڈال لیتے ہیں ہائیڈریشن فیکٹر تو ٹھیک ہو جاتا ہے بان نمک کی ویے سے بلڈ پریشر روڈ کا ڈیسٹر ہو جاتا ہے پھر بہت سے ڈائیبیتکس جو ہیں وہ گرمی بہت تھی ہم نے سکنج بین لے لی ہم نے گھنے کا جوس لے لیا اپنے دور سے ہائیڈریشن کرتے 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 شگر بگاڑ لیتے ہیں so the best fluid is جو ہائیڈریشن کے لیے اسپیشلی اگر خاص طرح پر آپ ڈائیبیتک ہے اور اگر آپ کے کڈنیس کے بھی مسئلہ ہے but provided کہ آپ کا دل کا پتھا ڈیمج نہیں ہوا ہوا خاص طرح پر آپ ڈائیگنوز کے ایسا اگر آپ کا دل کا پتھا ڈیمج ہے اور آپ پشاب اور گولیاں لے رہے ہیں جسنا لیسکس تو پھر دیفنیٹلی آپ کو پنے کنسلٹر کو پوچھ رہے ہیں دیفنیٹلی آپ کو تھوڑا سا مقدار تو آپ بڑھائیں گے پانی کی مگر اس کو کس طرح ریگولیٹ کرنا ہے سب سے پہلا پانی اس کے بعد دوسری چیز یہ آپ کو نمک اگر آپ کا بلد پرشور پیشنٹ نہیں ہے دل کا پتھا ڈیمج ہے تو دیفنیٹلی جو نمک کی ڈوز دیفنیٹلی لے کیونکہ نمکیات کا بھی اخراج ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے لیکن ڈاکری صاحب بہت سے لوگ ہیں جب وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بلکل ہی اپنی ڈائٹ میں سے نمک چینی چیزیں نکال ہی دیتے ہیں ایسا کی ہوتا ہے بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ مس کونسپشن ہے کہ ایک پیشنٹ دوسرے پیشنٹ سے دیفنیٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر ایک پیشنٹ ڈیابیٹک ہے تو ہم اس کو دیفنیٹلی کہتے ہیں میٹھا نکال لیں اگر ہی بڑا تنسی ہے دل کی تکلیف کے ساتھ تو ہم اس کو کہتے ہیں دیفنیٹلی آپ اپنا سالٹ کنٹینٹ جی وہ گھٹا لیں اگر وہ بلکل اپنے ڈائٹ کے اندر سے نمک نکال لیں تو بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ہارٹ پیشنٹ ہوا اس کے بعد ایک بہینے بعد چلا بچارے پوچھا کہ ہمیں نمک دیا گیا نہ ہمیں میٹھ دی گئی ہے ہمیں بستر سے اٹھنے نہیں دیا گیا ہمیں پروپر کھانا نہیں دیا گیا ہمیں ابلی سبزیاں دی گئی وہ دیپینٹ کرتا ہے کہ پیشنٹ میٹھ ہے آپ کو پیشنٹ کے رس فیکٹر کے ساب سے اور بیباری کے ساب سے دائٹ پلان لینا چاہے تو مجھے بتائیے کہ میٹ چکن وغیرہ یہ کھا سکتے ہیں ہفتے میں کھا سکتے تو کتنے دن کھائیں چکن جو ہے جو ہائیٹ میٹ ہے وہ پروٹین کنزمچن کے لیے بڑا چھوٹا گوشت خاص طور پر بڑا گوشت اور پھر اس کے سری پائے مغز برین یہ ریچ سورس اور یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت برا بڑا چھوٹا گوشت خاص طور پر سری پائے جن کو ہارٹ ڈیز نہیں بھی ہے ان کے لیے اچھا بھی تو خاص طور پر بڑا چھوٹا گوشت کو اس میں میں بھی چھوٹا گوشت چھوٹا گوشت جو چھوٹا گوشت ڈاکٹر زبیر اکرم مہرم رازے کلب ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر زبیر بہت شکریہ آپ کے پتہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور اس اویرنس کے حوالے سے ہمارے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے اور جتنے بھی اس وقت میرے ساتھ پیشنٹ جھوڑے ہوئے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہی جناب درخواست ہے کہ اپنا اپنا بہت سارا خیال رکھے اور ڈاکٹر سے خاص پر رجوع کیا کریں آپ ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو جاغلوہار جناب سیگمنٹ ہے ہمارا تعلیم و تربیت جس میں ہم بچوں کے براؤٹ اپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہر اس موضوع کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جس سے بچوں اور نوجوہ نسل کی کردار سازی ہو سکے اور اس کی شخصیت میں نکھار بھی پیدا ہو سکے تو کامیابی ایک سائنس ہے اور جب آپ اس سائنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو گول سیٹنگ خود احتمادی سمیت کئی اہم چیزوں سے متعلق بھی آگاہی ملتی ہے اور جن کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی بدلتے ہیں اور کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی میرے کمیونکیشن کا استعمال اس وقت ہی پیدا ہو جاتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں آتے ہیں ایک بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونا شروع ہو جاتا ہے اور اس بچے کا رونا ہی در حقیقت کمیونکیشن ہوتی ہے اور اسی ایک عمل سے ہمیں تمام عمر واسطہ بھی رہتا ہے اور یہی ایک چیز ایک کامیاب انسان کو عام انسان سے ممتاز بھی کرتی ہے کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہترین کمیونکیٹرز ہوتے ہیں لیکن جب تک بچوں کے ان سکلز پر دھیان نہیں دیا جائے گا وہ اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی ضروریات کو ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے ہیں تو بچوں میں کمیونکیشن سکلز کا بہتر ہونا کتنا ضروری ہے اور یہ سکلز ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں ان میں والدین کا کیا رول ہے اور اساتذہ کا کیا رول ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت مورود ہیں سابق پرنسپل کائیڈیازم میڈیکل کالج ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں لائف کوچ ہیں اور پیرنٹنگ کے موضوع پر انہیں بہت اچھی گرپ بھی ہے اور ان سے بہتر پھر اس موضوع پر کوئی اور بات ہی نہیں کر سکتا تھا اس لئے ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کیتنی جاغل دہور میں کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب والدین کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم ہمیشہ آپ کو مدو کرتے ہیں کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے سب سے پہلے تو مجھے بتائی والدین جو بچوں کی تعلیم و تربیت خاص طور پر تربیت کرتے ہوتے ہیں تو کون کون سی چیزوں کو کون کون سے فیکٹر کو انہیں ملخوز خاطر رکھنا چاہیے تاکہ ایک تو ان کے اندر جو کمیونکیشن سکلز ہیں وہ جویلپ ہو سکے دوسرا بچہ جو ہے وہ کونفیڈنٹ ہو جائے بہت بہت شکریہ دیکھیں ایک شروع میں تو یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ کمیونکیشن کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے کمیون سے کمیون وہی ہے جو کمیونیزم ہوتا ہے جس میں یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے ریسورسز کو پول کر لیتے ہیں اور اپنے ریسورسز کو پول کر کے پھر اجتماعی طور پر احتمال کرتے ہیں ہمارے ذہن میں کمیونکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات دوسروں کو صحیح صحیح طریقے سے سمجھانا جبکہ کمیونکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کمیونکیشن کا مطلب ہے شیئر کرنا شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں آپ سے کمیونکیٹ کر رہا ہوں تو مجھے پتا چلے کہ اس موضوع پر آپ کیا سوچ رہے ہیں میں کیا سوچ رہا ہوں ہم ان دونوں کو پول کر کے پھر ایک بہتر نتیجے پر نکلیں کس کا نام کمیونکیشن ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ بچوں کو کمیونکیشن کیسے سکھائی جائے دیکھیں اس کے لئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ اور میں سوچنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں چپ کرو ذرا خاموشی کرو میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں لیکن بچوں کے اندر سوچنے کا نظام اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے بچہ جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ بولڈ رہا ہوتا ہے اسی لئے آپ نوٹ کریں گے کہ چھوٹا سا بچہ ہے بچہ سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ بولڈ رہا ہوتا ہے اور جس وقت اس کو ماں یہ کہتی ہے چپ کرو تو وہ ایکشلی اس کو یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ خاموش ہو جاؤ تو ایکشلی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ سوچنا بند کر دو اس لئے سب سے بنیادی پہلا گر یہ ہے کہ بچے کو کبھی بولنے سے روکنا نہیں دیں وہ بچے جن کو ہمیشہ بچپن سے ہی بولنے سے منع کر دیا جاتا ہے اور ان کو یہ کہنے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ شور مت پچاؤ بازے مت پھرو شراحتیں مت کرو یہ شراحتیں کرنا اوپر چڑھنا نیچے چڑھنا ادم مچانا اور باتیں کی جانا یہ بچے کا لرننگ پروسس ہے اس پروسس میں اس کا دماغ جو ہے اس کے کنیکشنز ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں سب سے پہلا ٹپ تو یہی ہے کہ آپ بچے کو دسپلن ضرور کریں اگر فرض کریں وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو ڈسٹرکٹیو ہے چیزوں کو شرارت کر رہا ہے بجلی کی پڑا ہمیں انگلی دیل رہا ہے چیزوں کو توڑ رہا ہے تو آپ کو اس کو دسپلن اور کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن بچوں کو باتیں کرنے سے نہیں روپنا چاہیے جن بچوں کو ہم باتیں کرنے سے روپ دیتے ہیں وہ سہم جاتے ہیں اور وہ اپنی دل کی بات نہیں بیان کر سکتے ہیں لیکن دکٹر صاحب سوری میں آپ کو اس میں انٹرپٹ کر رہی ہوں لیکن جتنا ہم لوگ ان کو دسپلن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اتنا ہی ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ سکیٹرڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے اس کو دسپلن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کسی جیل میں ڈال رہے ہیں دسپلن کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیہ کر رہے ہیں کہ اتنے میں یہ کرنا ہے فرض کریں کہ وہ بچہ ایک وقت کے اندر کو ایک ہرکت نہیں کرتا ہے جو اس کے لئے مناسب نہیں ہے تو اس کے ساتھ like an adult کمیونکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ بیٹا اس وقت جو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اس وقت جو کہ اب وہ کے نماز میں ہے ہم یہ بات کریں گے کہ ہم سور بچوں کو بڑوں کی طرح نگوشیئیٹ ایک ٹائم پیسل پڑھنا ہے اس کا مطلب ہے ڈیسپلن کرنا ہے اچھا وقت تھوڑا چلی میں بات کو کبھلوں اچھا ٹیک ہوم میسیج جتنے لوگ سن رہے ہیں خاص پور پر جن کے بچے سات سال سے کم عمر کے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ پلیز بچوں کو بولنے سے مد روکیے بچوں کو پلیز بولنے سے مد روکیے اور ان کو بات کرنے دیجئے نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے بچہ جب آپ سے سوال پوچھتا ہے تو اس کو سنب نہ کیا جائے یہ ایک سب سے بڑا کمیونکیشن کی تربیت کے ایک بات ہوتی اور یہ بات ایکچولی شروع ہوتی ہے سات سال سے دس عمر کی بچوں عمر میں جب بچے کا ورڈ ویو ڈیویلپ ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں عجیب عجیب سوالات آتے ہیں اور یہ کچھ دن پہلے میری ایک عزیزہ ہے میرے بہت نہیں لگتی ہیں انہوں نے آکے مجھے کہا میں تو بہت پریشان ہوں میری چھوٹی سی بیٹی ہے وہ آہم مجھے کہنے کی ماما مجھے یہ بتائیے کہ اللہ میاں کی امی کون ہے میں نے کہا پھر کل کے پھر میں نے تھپڑ وارا اس کے مو پر زور کے میں کوئی شرم نہیں آتی اللہ میاں کے بار میں اس طرح کی باتیں کرتی ہو اچھا اب دیکھیں اس بچے کے ذہن میں کوئی شرک اس بچے کے ذہن میں کوئی گستاخی نہیں ہے اس کے ذہن کے اندر ایک انکوزیٹیو سوال پیدا ہوا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے اچھا اسی طریقے سے یہ تو میں نے ایک بڑی بات کی نا بچے بات بکاتا جی وجیب سوال آپ سے پوچھ رہے ہوں گے ان بچوں کے سوالوں کا جواب دینا بہت ضروری ہے اور اگر فرض کریں آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو اطراف بہت ضروری ہے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ بیٹا آپ کا جو سوال ہے بہت شامدار ہے اور دیکھو میں اتنی بڑی ہوں یا اتنا بڑا ہوں میرے ذہن میں تجھے سوال آیا نہیں تمہارے ذہن میں یہ سوال آیا ہے اس کا مطلب یہ کہ تمہارا ذہن بہت ضبردست ہے تو ہم دونوں مل کر اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے چھوٹی سی ٹیکنیک بتائی تھی میری اللہ نے مجھے ایک پوتی دی ہے میں سوچتا ہوں کہ میں گھر میں اس کو بھی ابھی تو بہت چھوٹی ہے ایک گھر میں وائٹ بورڈ لگا دینا چاہیے وائٹ بورڈ ٹیک ہے اور جب کچھا کچھ سوال پوچھے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو برف ہے کہ برف جب بگلتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوایں کیوں چلتی ہے فور ایگزمپل کوئی اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو آپ اس بورڈ کے اوپر وہ سوال لکھتے ہیں اور اسی طرح دس بارہ سوال ہو جائیں گے آپ نے گے بیٹا آپ بھی اس کو تلاش کریں میں بھی تلاش کرتی ہوں اگر ابو آئیں گے تو ابو سے بھی پوچھتے ہیں ہو سکتا ہے دادا امیو کو پتا ہو ہو سکتا ہے ہم گوگل سے پتا کریں جب ہمیں اس کا سوال کا جواب پتا چل جائے گا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ ایک بہت زبردست قسم کی ایکڈیمک ایکٹیوٹی بھی ہوگی سوشل ریلیشننگ کی ایکٹیوٹی ہوگی اور گھر کے اندر بچے کا ماں کے اوپر ایک اتبار ڈیوٹیوٹی ہوگا تو میں یہ پاتے میں نے عرض کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو دسپلن تمیز دار بچہ اچھا بچہ ہماری گھر میں مہمان آتے ہیں تو میرا بچہ بولتا ہی نہیں ہے چوت کر کے بیٹھا ہوتا ہے یہ کوئی شرافت کی نشانی نہیں ہے اس کا مطلب ہے جواب پروائیڈ کیا جائے یا جسٹیفیکیشن پروائیڈ کیا جائے اور آخری اور تیسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ بچے کو جذبات کا اظہار دکھایا جائے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب ہے آپ کے بچے نے امتحان میں نمبر نہیں لی اچھے تو آپ نے یہ کہا تم نلائک ہو تم بالکل فضول ہو تم پڑتے ہی نہیں ہو تم اپنے بڑے بھائی کو ہم تو اچھا یہ اچھلی آپ یہ نہیں کہیں تم مجھے تم سے نفرت ہے تم کیوں پیدا ہوئے تھے اس سے تو تمہارا بڑا بھائی اچھا ہے اچھلی آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بیٹا میں بہت ہرت ہوئی ہوں اور میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ تمہارے نمبر بہت آئے ہیں لیکن تمہارے نمبر آئیں گے لیکن تمہارے نمبر نہیں آنے کی وجہ میں ہرت ہوں لیکن آپ نے الفار اس قسم کے استعمال کیے ہیں اسی طریقے سے بچے کو کریکٹ وکیبلوری دی جائے بچہ رو رو کے گڑیا توڑ کے زمین پر پھیک کر میں روپی نہیں کھاتا اور پھیکنے کی بجائے اس کو یہ کہنے کی وکیبلوری پروائیڈ کی جائے کہ امی اس وقت آپ نے سب مہمانوں کے سامنے جب مجھے زور سے تپڑ مارا تھا یا ڈانٹا تھا اس سے مجھے بہت دورا مرسوس ہوا اس کو اپنی وکیبلوری بیان کرنے کی اجازت دی جائے اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب ماں باپ کو وکیبلوری بیان کرنی آتی اگر ماں ذرا ماں کی چونکہ اپنی ساتھ سے نڑائی ہوئی ہے اور اس نے سر پر پٹی پاک کے اندر گوسیا کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بس مجھے اکیلا چھوڑ دے بس مجھے کچھ نہیں ہوا اب بچہ بھی لرن کرے گا کہ جب کوئی اموشنل ریاکشن ہوگا تو مجھے بیان کرنے کی بجاہے مجھے ایک ڈراما کرنا ریاکشن دینا بلکل ایسی یہ تین ٹیکاوئے پوائنٹ ہیں ان تینوں پر ہم وار کریں گے تو آپ سے دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ بہت کلوی ہے آپ سے ارگو کرے گا وہ آپ کو کہنا مجھے سمجھ میں یہ بات جو آپ میں بات کی ہے اس بات میں کیا لوجک ہے پر اگر آپ کا بچہ یہ کہنے لگ جائے تو آپ بہت کامیاب لیکن لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں تو تب تک ہوں گی جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیں ان کا دن کیسا رہا سکول میں کیا کیا آج کل تو ماں باب بھی اپنے فونس پہ لگے ہوگے ہوتے ہیں گیجٹ پہ اور بچے بھی اسی چیز کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں وہی جو ہے اگزامپل لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ کیسے اس کو کر سکتے ہیں معاشرے کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں پھرام ایسے تمام لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ان کے لیے فون پر لگنا اور اپنی جوب پروریٹی ہے ان سے میری دخواست ہے کہ وہ بچے پہلے بچے پہلے بچے پہلے کریں اگر آپ نے بچے پہلے فیصلہ کرنے کہ چونکہ میں نے جوب کرنی ہے تو پھر بچوں کے بغیر رہیے آپ ایک کتہ پال لی چیئے اس کے زیادہ محنت نہیں سپنے پڑے گی بلی لے لی چیئے اور کیونکہ اگر آپ نے بچے پیدا کرے ہیں تو آپ مربادی کر کے پوری انسانیت کے ساتھ ظلم کریں گے کہ ایک ایسا شخص مواشرے کو دیکھ جا رہے ہیں جو مواشرے کے لیے بہت بڑا نشاط سمپل سی بات ہے کہ یہ جو ستلیاں یہ دنیا میں سم ہو رہی ہیں ڈالفن سم ہو رہی ہیں لہٰذا ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے انسان کی نسل ڈالفن اور ستنیوں کی نہیں ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ایسا ضروری نہیں ہے لہذا ہر بندہ پہلے اپنی زندگی میں فیصلہ کر لے جو بنا بنائے شاہدی بنا کرے اور بچے کی نمک ٹھیک ہے جی پروفیسر ڈاکر جاوید اکبال لائف کوچ ہمارے ساتھ موجود تھے اور پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم بات کرے تھے پروفیسر سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے وقت نکال اور اس اہم موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ بات حاصل کر سکے اور آگے بڑھ کر اپنی اچھی زندگی گزار سکے تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتے ہیں کہ ہم سب کو بہت ساری چیزیں جو سیکھنے کو ملی ہوں گی ہم بھی ملی ملی ہم واپس آ چکے ہیں اور سیگمنٹ ایپ ہمارا لہور کی دنیا جس میں ہم لہور اور لہوریوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور اگر ہم لہوریوں کے مسائل کا ذکر کریں تو صاف پانی کی فراہنی لہوریوں کا سب تے اہم اور سنگین مسئلہ بنتا جار بیسے تو پانی زندگی کی بقا ہے ہمارے زندگی پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے مگر افسوس کے سب کی اور 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 لہوری کی بات کر لی جائے تو ماہرین اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر پانی کا زیاب نہ رکھا گیا تو سال دوہزار پچیس تک لہور کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آلودہ پانی کی وجہ سے شہری طرح طرح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں اور یہ ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے حکومت کے بلند و بانگ دعوے کے برعکس شہری صاف پانی سے محروم ہے اور پاکستان میں صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے کیا کیا اقدمات اٹھائے جا رہے ہیں اور صاف پانی کی فراہمی لہوریوں کے لیے خواب کیوں بنتا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقادر ہیں انوائرمنٹ ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کے تین جاؤگلہ ہور میں کیسے ہیں والیکم اسلام ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پانی کے حوالے سے تو آلودہ پانی کی بات کرنی ہے دوسرا ہم نے بات کرنی ہے کہ زیر زمین جو پانی کی کم ہی ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں یہ پانی کا مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے لہور کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دو تین اس کی وجوخہ آتا ہے ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے لہور کا پھلاو ٹھیک ہے بڑھتی ہوئی عبادی اور اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے گراؤنڈ وارٹر سے پانی لیا جاتا ہے اور وہ جو گراؤنڈ وارٹر ہے وہ مسلسل جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے بلکل اور وہ دن بدن نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے تو اس وقت اگر ہمیں ایک صحیح ساف پانی چاہیے تو ہمیں چھے سو سے آٹھ سو فیٹ تک جو ہے وہ بور کرنا پڑتا ہے اور پھر ہمیں ساف پانی ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو لاہور میں گراؤنڈ وارٹر ری چارج ہو رہا ہے اس میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو الودہ پانی ہے وہ ری چارج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو گراؤنڈ وارٹر ہے اس کی کوالیٹی بھی ڈیٹیریو ریٹ ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے جو اپر سرفیس کا وارٹر ہے دو سو تین سو فیٹ تک وہ اب الودہ ہو چکے ہیں اور تیسری ایک جو میجر ریزن ہے کہ پچھلے جو ہے تقریبا کوئی ساٹھ سال سے جو ہے ریور راوی کا جو ہے فلو وہ بہت کام ہو گیا کیونکہ اس کا زیادہ تر پانی جو ہے وہ انڈیا سے آتا ہے اور اس کے تمام وارٹر رائٹس ہم نے سنت آس موہدے کے طرف انڈیا کو دے دیئے ہیں اس کی وجہ سے ری چارجنگ کا ایک بہت بڑا سورس جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب ہمیں پانی اویلبل ہوتا ہے ریور راوی میں صرف مونسون سیزن میں وہ بھی جب انڈیا میں فلرڈ آتا ہے تو وہ اضافی پانی چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ہمیں اسطاف پانی تو نہیں اویلبل ہوتا ہے وہاں پہ بھی الودہ پانی ہی اویلبل ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں جتنا بھی مونسپل اور انڈیسٹیل وارٹر ہے ویداؤ ٹریٹمنٹ ریور راوی میں پھینکا جاتا ہے اور یہ جتنی بھی ڈرینز دیکھیں یہ بغیر کسی فلٹریشن کے ٹریٹمنٹ کے ان کو ڈائریکٹ ریور راوی میں پھینکا جاتا ہے جو کہ ایک ہماری اپنی بہت بڑی ختاہی اور راپروائی نیک لیجنز ہماری اپنی بھی اپنکل اسی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نہ صرف انسان بلکہ دوسری جو عابی حیات اور ہماری فصلے سے متاثر ہو رہی ہیں چلین فرینز سب اس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں تو جیسے ایکسپرٹ کہتے ہیں یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ آنے والے جو چند سال ہیں ان میں جو وارٹر ٹیبل ہے وہ مزید کم ہوتا جائے گا اور شاید خدشہ ہے کہ پانی کی شدید کلت ہو جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں کراچی والا حال ہونے والے لاہور لاہور کا بھی کہ ہمیں خرید کر پانی بھی پینا پڑے گا یہ بالکل ہم اسی طرف جا رہے ہیں کلت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور یہ آنے والے وقت میں جو ہے جس طرح یونائٹ نیشن اور آئی ایم ایف ورل بینک یو این ڈی پی ان کی مختلف ریپورٹس کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو پاکستان ان ممالک میں تیسرے نمبر پہ ہے جہاں پہ پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے حالانکہ ہمارے پاس بہت بڑی بلیسنگ جو ہے وہ ہمارے پاس گلیشئرز ہیں جو ہمیں پورا سال پانی فرام کرتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے بڑی کتا ہی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہماری مس منجمنٹ ہے ہم اتنا یعنی ایک سو ساٹھ ملین ایکر فیٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ پانی ہمارے پاس آویلیبل ہے اور اس کی پراپر سٹوریج اور وارٹر ایفیشنٹ ٹیکنالوجیز کو ہم یوز نہیں کر رہے جس کی وجہ سے بہت سارہ پانی جو ہے وہ زائے ہو جاتا ہے اس میں ایک تو کلائمیٹ چینج بھی ایک تیکٹر ہے دوسرا جو ہے سب سے بڑا فیکٹر وہ ہماری اپنی مس منجمنٹ ہے ابھی تک ہم لیٹس ٹیکنالوجیز کو ایڈاپٹ نہیں کر پائے جس سے وارٹر کو ہم سیو کر سکے اور ایفیشنٹلی جوز کر سکے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ایکسپرٹ رائے کیا ہے کہ فوری طور پر ہمیں کن کن اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہی جو وارٹر ٹیبل ہے جو دن با دن نیچے گرتا جا رہا ہے اس کو ایک تو ہم مینٹین کر سکے اور دوسرا جو آلودہ ہو رہا ہے ہمارا پانی اس کو بھی ہم بچا سکے سب سے بنیادی جو ہمیں سٹیپس لینے پڑیں گے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم رین وارٹر ہارویسٹنگ ہی طرف جائیں جتنا بھی بارشوں کا پانی ہے وہ اپنے گروں میں اپنے اداروں میں اور مختلف علاقوں میں ان کو اس طریقے سے ہارویسٹ کیا جائے کہ اس کو بعد میں ہم استعمال کر سکے دوسرا جو ہے ہمیں ایسے مقامات جہاں پہ اوپن ایریا ہے کنکریٹ نہیں ہے وہاں پہ ہمیں رین ہارویسٹنگ ریچارجنگ بیلز لگانے چاہیے جو بارش کا پانی جو ہے وہ ڈائریکٹ دراؤنڈ وارٹر کو ریچارج کریں لیکن اس میں جو ہے ہمیں ایک ویل آرگنائزڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے اس میں گورنمنٹ مختلف انجیوز اور انڈویجولز کو تمام کو ملکے جو ہے اس میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا ادروائز پھر ہمارا حال وہی ہوگا جو کیہت زدہ ملکوں کا جس طرح آج کلکینیا میں اور ہمارے تھار میں جولستان میں یہ مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ وارٹر ٹینکس بنائے تو گئے ہیں انڈرگرانڈ وارٹر ٹینکس آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ لاہور میں بنائے گئے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان سے کوئی فائدہ ہوا ہے یا اور بھی ہمیں بنانے کی اس طرح ضرورت ہے جگہ جگہ ایک تو پاکستان میں پانی بہت سستا ہے خاص طور پر لاہور میں تو یہ سمجھے ہمیں پانی پری میر رہا ہے اور دوسرا ہمارے اگری کلچر سیکٹر میں بھی پانی کے چارجز ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم بے دریک پانی کا استعمال کرتے ہیں اور جو وارٹر سے ایریگیشن کے حوالے سے ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے اس سے ہمارا ایریگیشن سسٹم جو ہے اس کی مینٹیننس میں بھی پراپر فانڈس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ ان اٹینڈڈڈ پریجز ہوتا ہے یہ جو پانی کے لئے بنائے گئے ہیں جو انڈرگرانڈ وارٹر ٹانکس جو بنائے گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اور بھی بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی میرے حال سے ایک یا دو بنے ہیں لوگار میں تو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے ہمیں آپ کو لگتا ہے اچھا اس میں لاہور میں کئی جگہ ایکسپریمنٹس کیے گئے ہیں انہوں نے کچھ ایکسپریمنٹس کیے ہیں یعنی گرین ماسک کا کونسپٹ ہے مسجدوں میں جو وضو کا پانی زائیہ ہوتے ہیں اس کو بھی ری یوز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کالیج آفرت ہے انوارمنٹل سائنسیز یونیورسٹی آف پنجاب اُدھر بھی ہم نے رین ہارویسٹنگ کے لئے جو ہے وہ سسٹم لگایا ہوا ہے اور گراؤنڈ وارٹر ویل چارجنگ اس کے لئے بھی لگایا ہوا ہے یہ ایفرٹس تو ہیں لیکن اب یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ اپنی سپرویزن میں لے اور ان کو آگے جو ہے ایسے سٹیز جن میں اوری کنکریٹ کا جال بیش چکا ہے اور گراؤنڈ وارٹر ری چارج نہیں ہو رہا تو وہاں پہ امپلیمنٹ کرے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مسترد پولیسیز نہیں بنای جاتی جس کے وجہ سے یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا میں سامنا کرنا بڑتا ہے بدقسمتی سے پچھلے جب سے پانچ سالہ منصوبے ہم نے ختم کیے ہیں اور لانگ ٹرم پولیسیز کی بجائے شار ٹرم پولیسیز پہ ہماری گورنمنٹ فوکس کر رہی ہیں تب سے یہ پرابلم مسمینجمنٹ کا اور زیادہ پرونونس ہوا ہے اب یہ ہے کہ ہمیں ایک ترتیب کے ساتھ چلنا ہوگا گا گورنمنٹ کوئی بھی ہو وارٹر کے حوالے سے اگری کلچر کے حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے آپ کو لگتے کہ حکومتی ستہ پریسیز کو سنجیدہ لیا جاتا ہے جس طرح ابھی کی صورتحال میں دیکھیں تو اپنی سروائیول کی ہر کسی کو پڑی ہوئی ہے تو اس میں یہ ہی ہے کہ ایک پہلے سٹیبل گورنمنٹ اور جب کوئی بھی گورنمنٹ سٹیبل آئے گی تو پھر ہی اس کی طرف ایک بہتر سوچ کے ساتھ آگے آ سکتی ہے لیکن آپ کیا کہیں گے کن کن جگوں پہ زیادہ پانی کا زیاہ ہوتا ہے یا کن کن فیکٹرز میں زیادہ پانی زیاہ کر رہے ہیں سب سے مین جو ہے وہ ہم ایریگیشن میں بہت زیادہ پانی جائے ہمیں ان کراپس کی طرف جانا چاہیے یا ان کراپس کی طرف جانا چاہیے جو کم پانی استعمال کرتے ہیں دوسرا ہمیں ایریگیشن کے ان میتھرڈ کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے جس میں کم سے کم پانی کو یوز کر کے ہم ایریگیشن کے میکسیمم بینیفیٹس لے سکے اور ہمیں ایسی پلانٹ سپیشیز کو بھی اپنے ایریا میں کلٹیویٹ کرنا چاہیے جو یہاں کی نیٹیو ہیں ماضی میں ہم نے ایوکلیپٹس کو بھی اس کو کافی زیادہ پلانٹیشن میں لے گیا ہے اور وہ بہت زیادہ واٹر جو ہے اس کو ٹرانسپائر کرتا ہے دوسرا اگر ہم ڈومیسٹک لیول پہ دیکھیں تو ہمیں ہر گھر کے وارٹر بجٹنگ کرنی چاہیے اور اس میں جتنا وارٹر ویسٹ ہوتا ہے یا جنریٹ ہوتا ہے اس کی ہمیں ٹریٹمنٹ اور اس کی صفائی کا اسی لیول پہ کیا بکنا چاہیے تاکہ ڈرینز میں اور ریورس میں کم سے کم جو ہے لیکن زیادہ تر جو سیورچ کا پانی ہے وہ فیکٹریز کا ہے جو زیر زمین جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو پانی ہے وہ الودہ ہوتا جا رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی آپ کو لگتا ہے کہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور اچھے طریقے سے کارروائیاں ہو رہی ہیں کارروائیاں کرنا یہ میں اس کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتا میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں ان کو سپورٹ کیا جائے ان کو اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں اور اسٹیبلش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ریگولرلی جو ہے گورنمنٹ مانیٹر کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ اسٹیبلش ہو جائے اور اس کے بعد وہ نون فنکشنل رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ بھی تو کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہیں ہمارا جو زیر زمین پانی الودا ہوتا جا رہا ہے اس کو ساف کریں گے لوگوں تک ساف پانی مہیا کریں گے ان کو دیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پر کچھ ہو سکے گا اس پر کرنا چاہیے اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اب لاہور میں پانی جو ہے وہ دن پر دن اگر جو پانی آویلیبل ہے وہ بھی الودگی کی جو کنسٹریشن ہے شگل اتیار کر سکے بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارا ایک خواب ہے کلین ان گرین لاہور کا اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہی ہے کہ ہمارا جو انڈسٹیل اور مونسپل وارٹر ہے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا اور اس کے لئے جو ہے سب کو ملکے گورنمنٹ کو انڈسٹری کو پبلک کو اور ہر انڈویجیل کو سابنے آنا ہوگا تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لئے بہتر پانی کے وسائل جو ہے پاہم کر سکے ان کو جو پانی کے زخائر ہیں ان تک بھی پہنچا سکے مجھے بتائیے جو بارش کی کمی کی وجہ سے بھی ایک تو کلائمیٹ چینج بھی ہے کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان جیسے ممالک کو ہو رہا ہے پاکستان مونسون بارشوں کے بلکل اینڈ پہ واقع ہے اور اس کی وجہ سے جب کبھی بھی کوئی گلوبل ویدر پیٹرن میں چینج آتی ہے تو وہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اسی سے اور ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نوڈرن ایریا ٹمٹریچر جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے گلائشیر بڑی تیزی سے ملٹ ہو رہے ہیں یہ پچھلے دنوں ہنزہ میں جو فلرڈ کا واقع ہوا کےکی ایج کا پول ٹوٹ گیا تو یہ کلائمیٹ چینج کے جو نیگٹیو ایمپیکٹس ہیں ان کی طرف بارشوں کی کمی کی وجہ سے بھی یہ جو پانی کے سنگینی کا مسئلہ سامنے آرہا ہے بارشوں کی کمی بھی ایک مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر متوقع بارشیں جو ہے کہ آؤٹ آف سیزن بارشیں آجائیں اور بہت تیز آجائیں اور ان بارشوں کے بعد پھر فلرڈ آتے ہیں اور پھر ایک عرصے کے لیے بارشیں بالکل نہیں ہوتی ڈراؤٹ آجاتی یہ دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے ڈاکٹر نبدالقادری کہ موسم میں بھی نہیں بارش ہوئی نا مسئلہ یہ ہے تو ابھی دیکھیں نا کہ اتنا ٹمپیچر بڑھ گیا ہے مارچ میں آپ دیکھیں پچھلے ایک سو بیس سال میں یہ پاکستان اور انڈیا میں یہ سب سے وارم جو ہے مارچ کا مند رہا ہے تو یہ ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے اور اس میں سب سے بڑا جو ہے ہم نے زمین سے نکال کے فوسل پیول پیٹرول ڈیزل اس کو تیزی سے اپنے ماحول کا حصہ بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کاربن ڈیاکسائیڈ کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور اس کو کام کرنے کے لیے ہمیں میکسیمم جو ہے وہ پلانٹیشن کرنی چاہیے اور پلانٹیشن میں جو ہے ہمیں اپنے مقامی جو نیٹے پودے ہیں ان کو ترزید کرنی چاہیے یہ تو حکومتی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں کیا انڈویجولی ہم اس چیز کو گلوبل وارمنگ کو کیا ہم ایک سنگین مسئلہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس چیز کا علم ہوگی کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے یہ جس طرح اقبال نے کہا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو یہ ملت تبھی سسٹینبل وارٹ ریسورسز کی طرف جائے گی جب ہر شخص جو ہے وہ وارٹر کنزرویشن میں اور کلائمیٹ چینج کے جو نیگٹیو ایمپیکٹس ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے میں اپنا رول ادا کرے گا تو یہ ہر انڈویجول کا فرض بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ وارٹر ریسورسز کی جو ہے مینجمنٹ کریں بلکل ایسے ہی اپنی جو ایک زمداری ہے وہ نبھائے ڈاکٹر عبدالقادر ہمارے سب موجود تھے انوائرمنٹ ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر عبدالقادر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہاں یہاں پر آئیں اور زیر زمین پانی کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور علودہ ترین پانی جو ہے اس کی بھی ایک سنگینی سامنے آ رہی ہے اور لوگوں تک جو صاف پانی نہیں پہنچ رہا اس پہ بات کی ہے ہم نے کہ حکومتی سطح پر کیا کہ اگدامات اٹھانے کی ضرورت ہے انڈویجول ہی ہمیں اپنی ذمہ داری کس طرح نبھانی ہے یہاں پہ ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں آپ نے کہنی جانا ملتے ہیں اس پر کے بارے پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے موسم میں گرمہ کی گرمی پوری آپ اتاب سے جاری ہو ساری ہو جس کے باعث انسان تو انسان چرند پرند بھی نڈھال ہو جاتے ہیں چڑیا گھر کی رونک پرندے ہو یا پھر جانور ہو سخت گرمی کے باعث ہلکان اور پریشان اور پناہ کی تلاش میں مگن نظر آتے ہیں اور گزشتہ برستی سخت گرمی کے باعث چودہ سو جانور ہلاک ہوئے تھے اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پھر اسے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجائے اور ہدایت کی ہے کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات پر رحم کرے اور پیار کرے اور ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ ہم اس تپتی گرمی میں اللہ کی اس مخلوق کا بھی خیال رکھیں جس طرح موسم گرمہ شروع ہونے سے پہلے ہی بطور انسان ہم اپنے لیے حفاظت تدابیر جو ہے وہ تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہئے کہ ان چرند پرند کی حفاظت سے متعلق بھی اگاں ہو اور نہ صرف اگاں ہو بلکہ ان کا خیال بھی رکھا جائے تو پالتو جانور ہی کیوں نہ ہو ہر اس جانور کا بھی ہم لوگوں نے خیال رکھنا ہے جو ہمارے اردگید ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ایک تو اس چیز پر ہم نے بات کرنی ہے دوسرا جو مسئلہ ہے جو بہت زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے چولستان کی صورتحال پر بھی ہم نے بات کرنی ہے جس کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے کہ سیچویشن اتنی خراب ہوتی جاری ہے کہ وہاں پر صرف انسان ہی نہیں ہلاک ہو رہے بلکہ جانور بھی ہلاک ہوتے جارے ہیں اپنی میں اس شدت کی گرمی سے کیسے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے گھر والے جانوروں کو باہر جو ہمارے پیٹس ہوتے ہیں ان کو اور چولستان میں کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے کرنے کے اس پر ہم بات کریں گے زوفر شاہ انوشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انیمل رائٹس ایکٹویسٹ ہیں زوفر شاہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں جاگلہار میں کیسی آپ بلکل ٹھیک آپ کا کیا حال ہے میں بھی بلکل ٹھیک 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 زوفر شاہ اتنی گرمی جو پڑھ رہی ہے سب سے پہلے تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جہاں پر انسان اتنے متاثر ہو رہے ہیں جانوروں کا کیا حال ہوتا ہوگا تو چولستان پر تھوڑی بات کریں گے بعد میں لیکن سب سے پہلے اگر ہم اپنے پیٹس کی بات کر لیں ان کا کس طرح خیال رکھنا ہے ہم نے سردیوں میں تو ایک ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا احتیاطی تدابیر اپنانی ہے لیکن گرمیوں میں بھی کیا ہمیں اسی طرح اپنی روٹین چینج کرنی ہوگی بلکل یہ جو ایکسٹریم ویدرز ہوتے ہیں نا چاہے بہت تھنڈ ہو یا گرمی ہو ان کے اندر ان انیمالز کی سپیسیفک نیڈز اور کھیر کرنی پڑھیں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیٹس کی حوالے سے بتاتی ہوں سب سے ضروری بات تو یہ کہ جو پی کار سن کے ہوتے ہیں مطلب صبح ڈیارہ مجھ سے شام چار پانچ بجے تک آپ اپنے انیمالز کو ڈاکس کو واک مات کریں ان کے پاوز جل جاتے ہیں ڈریکٹ سن لائٹ سے ان کے سر میں در شروع ہو جاتے ہیں جس کے لئے وہ وکٹم بن ستے ہیں ہیٹ سٹوک ہیومنز کو ہوتا ہے انیمالز کو بھی ہیٹ سٹوک ہوتا ہے جس کے سائنز ہوتے ہیں وامٹنگ لیتھارجی تیز دل کی دھڑکن موز سے بہت زیادہ تھوپ نکلنا پانٹنگ ہونا اور لیتھارجی کو کے لیٹ جانا یہ ان کے ڈاکس کے سیمٹمز ہیں بلیاں جو ہوتے ہیں ان کو اکسیسیف پانٹنگ شروع ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا لاسٹرائیم ٹو لینٹن والی جو بلیاں کچھ فوٹیج اس تھی اس میں وہ بہت زیادہ پانٹنگ کریں کہ ان کو گرمی لگ رہی ہے پرشیلی جو پرشیان کیاٹس ہوتے ہیں زیادہ بالوں والی بلیاں ہوتے ہیں جب زبان باہر نکال کے سانس لے رہی ہو دوسری بات ہر وقت ان کے پاس پانی میسر ہو تھنڈا ہو مٹی کے بڑھنوں میں پانی دیں جو تھنڈا رہے ٹھیک ہے ان کے سر کے اوپر کوئی شیڈ ہونا علازمی بلیاں تو انڈورز ہی آپ لوگ رکھیں لیکن جو ڈاگز ہیں اگر وہ آؤٹ ڈور آپ کے لون کے اندر ہیں ان کے پاس کولر پانکھا یا تو کوئی شیڈ ضرور بناوا ان کا کوئی شیڈ بناوا جس کے اندر ان کو دھوپ نہ سر پر پڑے اس کے لئے ان کے پاس کا بہت خیال رکھے ہیں جو ان کے پاس ہوتے وہ جل جاتے ہیں کوئی ایسا فرش نہ ہو جہاں پر وہ جا رہے ہیں جسے کنکریٹ ہو اور اس طرح کے جو میٹیریلز ہوتے ہیں مٹی بہت گرم ہو جاتی جتنی دھوپ پڑے ہیں تو اس کے لئے ان کو وائٹ کریں باہر لے جانا سیکنڈی میں جان تک سٹری آنیملز اور جو گھلی کے آوارہ جانور اور جو پرندے آتے ہیں ان کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گی آپ لوگ ہر وقت اپنے گھروں کے باہر اپنی سٹریٹ کی اوپننگز اور اگزٹس کے اوپر اپنی چھتوں پہ مٹی کے برتنوں میں پانی زرگو رکھیں پوشش کیا کریں تھوڑا 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 اندر اور ایس ڈال دیں یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے ٹپ دیتی تھی کہ وہ برڈز ہوتے ہیں ان کے لئے آپ ہمیشہ جب پانی رکھیں اندر گرمیوں میں اور ایس ملا دیا اس سے ہی ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی طاقت اور انرجی ان کے لئے پورے ہو جاتے ہیں کیا صرف برڈز کے لئے کریں یا باقی جانوروں کے لئے کریں آپ پاکیوں کے لئے کریں جانوروں کو بھی اور ایس تو دیتے ہیں لیکن ان میں کیونکہ اگر فلیور کے بغیر والا آپ کو ملتا ہے تو زیادہ ٹکے لیکن فلیورد والا ڈاگز اور کیٹس نہیں پیتے ہیں لیکن برڈز کو مزا آتا ہے انفیکٹ انجوئے دوس فلیورز اور ان کے لئے آپ ضرور تھوڑا اور ایس ڈال دیا کریں کوشش کریں کہ ان کے لئے کھانوں کا انتظام اپنی گلی میں کر کے رکھیں کہ ان کو اس گرمی میں ایک تو پیاسے بھی اور دھوپ بھی اور اپنے جا کے کھانا بھی ڈھونجو تو ان کے لئے بہت مشکل وقت ہے بلکل ہے اس سے ہم ایک انوائرمنٹ کا ایک محول کا ایک نیچر کا اور موسم کا ہم پہ افیکٹ ہوتا ہے ایک ڈریکٹ افیکٹ آنیملز پہ ہوتا ہے ہم انسانوں کے پاس گھر ہیں ایسی ہیں کولر ہیں پنک ہیں یہ جو بے زمان ہیں ان کے پاس کچھ نہیں اور لیٹرلی ابھی جو ہماری آج کل ریسکو کیسز چلنے ہیں انہی گھرمی میں انہی تکلیفوں میں کسی کی ٹانگ ٹوٹی پڑی سڑک پہ کوئی رو رہا ہے ڈوگی کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے مطلب ان کی زندگی تو اتنی ٹف ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے بیچ میں بیماری ہیں بیچ میں حادثات ہیں بیچ میں ظلم ہیں بیچ میں یہ گرمی اور پیاس ہے تو آپ سوچو ان کے اوپر کیا گزر گیا ہے تو یہ بس کچھ اگدامات ہے ہم سب کو اپنی اپنی گلی میں یہ کر کے رکھنے چاہیے ہیں سڑکوں پہ جانوروں کی مدد کرنی چاہیے ہیں اور ان گلی کے کتوں کے لیے اور بلیوں کے لیے بھی آپ چوچے شیڈز بنا سکتے ہیں ترپال اور گرین والے کپڑے کا جنرسری کا کپڑا ہوتا ہے وہ استعمال کریں اسے جانوروں کو بھی فائدہ ہوگا کوئی انسان بھی نیچے بیٹھ جائے گا میں تو ای وڈ آلویز ریکمنڈ کہ آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے ہیں لیکن مجھے زوفیشہ یہ بتائیے اس موسم میں کیا کوئی بیماریاں بھی لگ سکتے ہیں جانوروں کو ضرور لگتی ہیں الٹیاں لگ جاتی ہیں جب اتنی گرمی جانوروں کو لگے ہیٹ چھوک ہو جاتا اور اتنی گرمی سے ہائپو تھرمیاں بھی ہو جاتا ہے ان کے ٹیمپریچر دروپ ہو جاتا ہے جو کہ آل سکت بہت ڈینجریس چیز ہے اور نوز بلیڈ ہو جاتا ہے سدن ڈیتھ سو جاتا ہے جب اتنی جانور کے سر میں درد و سن لائٹس ہے تو اس کے ناک سے خون آنے لگتا ہے تو آپ اپنے اردگیر کے جانوروں کو رہے ہیں ہمارے سر میں اتنی شدید درد شروع ہو جاتا ہے تو پھر جانور بھی تو ہیں دوسرا یہ پھر بچارے شیئیڈ لینے کے لیے گاڑیوں کے نیچے بیٹھے ہیں وہ ان کو اپس ان کے ایکسینٹ کر دیتے ہیں مطلب اگر آپ کی جانور کو بیٹھا ہی ہوا ایک دفعہ گاڑی چلانے سے پہلے آپ چیک ضرور کر لیا آج کل جب ایکسٹریم ویدرز ہوتے ہیں ان کے اندر لازمی اپنی گاڑیوں کے نیچے چیک کرنا چاہے لوگوں کو کہ جانور تو نہیں بیٹھا اوکے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو سب کو اپنے میند میں بیٹھیں کہ کتے یوزیلی گاڑیوں کے نیچے چیک کر لیا پانی کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کھانے کی بھی کوئی چاہیے کھانے کی بھی کوئی چاہیے کھانے کی بھی کوئی ہونی چاہیے بس بیف اگرہ جو لوگ اپنے جانوروں کو بیف دیتے ہیں پیٹھ کو وہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے گرم ہوتا ہے انڈے مت دیں اس موسم کے اندر اس طرح کی چیزیں دیں نیٹ سے آپ ریسپیز دیکھ سکتے ہیں آپ لسی اور ان کو اس طرح کی سمودیز دے سکتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں اپنے شلٹر پر جس کے اندر آپ اپنے پیٹھ کو دے سکتے ہیں تو آپ کیلہ دہی اور بلو بیریز سارا کچھ مکسچر بنا کے تھوڑا پانی ڈال کے وہ دے سکتے ہیں جو گلی کے جانور ہیں ان کے لئے آپ لوگ دودھ یا دہی پانی کے اندر مکس کر کے وہ بھی پروبائی کر سکتے ہیں ان کو کافی سے ٹھنڈ پہنچتی ہے ہم شلٹر پر بھی اپنے اپنے آنمز کو دیتے ہیں ہم تو کیا زوفیشا اس موسم میں جیسے بہت سے لوگ پیٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان سے نہیں ٹیکر ہوتی تو ان کو نکال دیتے ہیں گھر سے بار اس موسم میں بھی کرتے ہیں بہت ہوتا کیونکہ دیکھیں جانوری موسموں میں زیادہ بیماار ہوتے ہیں لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ٹولنٹن بیچ جاتے ہیں زیادہ تر جب لوگ اس طرح کی ٹولنٹن پیٹ مارکٹس کی بات کرتے ہیں ہمیں صرف شاپ کیپرز کو ایول بنا رہے ہوتے ہیں ان کا تو اندر رول ہے ہی ہے وہ تو ان سے پیسے کماتے ہیں لیکن میں آئی وٹنس ہوں میں نے ایسی ماں بیٹیاں بہت فاملیز دیکھی ہیں جو اپنے پیٹس بیچنے کے لیے بہت کرنے کے لیے کہ مجھے پڑے لکھے لوگ لگ رہے ہیں آپ کیوں بیچ رہے ہیں اور وہ میرے سے بات کیے بغیر چھپ چھپ کے اپنی حرکتیں لوگوں کا بھی بہت بڑا رول اگر یہ پیٹ مارکٹ سے نہیں وہ بلا وزا تو نہیں چھل رہی کوئی تو اس کے پیچھے سبب ہے کوئی تو سپورٹ کرتا اس کو کوئی تو مہا پیسے لگاتا ہے کوئی تو اس کا کلائنٹ ہے تو وہ پیٹ مارکٹس چھل دیں دیکھیں لوہے پنجروں میں جانور بچاری بلیوں کا بیڑا ہر ہوا ہے تو ان پیٹ مارکٹس کو بوائکوٹ کریں بریڈنگز کو بوائکوٹ کریں اپنے جو گلی کے جانور ان کو ترجیح دیں وہ بھی وہی چار ٹانگوں والی بلی اور کتا ہے وہ بھی وہی چار ٹانگوں والی بلی کتا ہے کوئی فرق نہیں ہے وہی پیار اس نے آپ کو کرنا ہے جو پیار آپ کو خریدے و ایک جانور ایک جانور نے کرنا ہے دوسرا میں ایک اور پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چڑیا گھر ہیں مجھے کائل آئے کہ کراچی چڑیا گھر میں بہت برا حال ہے جانور گرمی اور پیاس سے ان کو بہت زیادہ تکلیف میں تو میں جو بھی سندھ کی گورنمنٹ ہے جو سندھ کی اس طرح کے ایکٹیویسٹ اور یہ سارے ہیں یہ سارے جا کر اس چیز کے اوپر ایکشن میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں ان جانوروں کے لئے بندبست کرنا چاہیے ان فیکس سارے چیڑیا گھر کے اندر ہی ان کو سپیشل ارینمنٹ کرنے چاہیے ایکسٹریم ویدر میں اب بات کریں تو چولستان کے حوالے سے کہ وہاں کی صورتحال سے ایک طرف انسان ہے جو اس سٹریم سٹریشن کی وجہ سے ہلاک ہو رہے دوسر طرف جانوروں کا بھی بہی حال ہے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے نیچر کو کوئی ترجیل نہیں اور مجھے اس بات کا اتنا دکھ دل سے دکھ مجھے ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ کی کوئی ایسی پولیسیز ہی نہیں ہیں انوائیمنٹلسٹ ہی نہیں ہیں کوئی ایسے لوگ اور پلانرز ہی نہیں ہیں جو اس پیسس پر صرف ان کا یہی کام ہو کہ وہ نیچر کے اوپر کام کریں کہ ہمارے ملک کی جو نیچر اور اس طرح کی چیزیں ان کے لئے ہم کیا کریں دیکھیں ہم کتنا کہہر اس وقت چولستان میں پڑا ہوئے وہ ٹوٹل ہی بارش پر ڈیپینڈنٹ ہے تین سال سے وہاں بارش نہیں ہے ڈراؤٹ کا وہاں پر منظر بن چکا ہے کس طرح یہ لوگ وہاں پر سبزی ابھی نہیں ہوگری لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہاں پر جانوروں کے پاس چارہ اور گھاس نہیں ہے وہ وہ انیمل ہے جو ڈیپینڈنٹ ہی چارہ اور گھاس کے تو دیکھیں ہر سال یہ گرمی آتی ہے ہر سال یہ وہاں پر حادثے اور وہ موتیں ہوتی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کیوں ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں ڈیزاسٹر کا اور ہم لوگ اس سے پہلے کیوں نہیں پرپیئر کرتے ہیں کہ جب حادثے کا ویٹ ہی کیوں کرنا ہے چاہے وہ فلڈز ہو چاہے وہ ڈراؤٹ ہو چاہے وہ پانی کا کہہر ہو چاہے وہ جو بھی کچھ ہو ہم لوگ اس کیلئے پرپیئر کیوں نہیں کرتے ہونا تو وہ ہر سال ہوتا ہے اب مونسون آئے گا ہماری گرمنٹ کو چاہے یہ ڈیزاسٹر کا ویٹ نہ کیا کریں اس کے لئے پہلے سے اگدام آد کریں پولیسیز بنایں پوری ایک ایسی ٹیم تیار کریں جو انوائمنٹلیسٹی ہوں صرف نیچر اور انوائمنٹ کی اوپر کام کریں کام کریں بچانا کیسے یہ سارا وقت آیا ہے کام کریں جتنی دھوپ آگئی ہے اگلے مجھے لگتا ہے ہم ہم ہیومن باڈی بیر نہیں کر سکے نہیں کر سکے اس کے لئے ان کے کیا اگدام آتے ہیں ہم سب خود ہیٹسٹروک سے مر رہے ہیں اسی بھی کام نہیں کرتے جانور تڑپ رہے ہیں ان کو چاہیے اس کے اوپر کام کریں پلانٹیشن پر زور دیں ایسی پولیسیز اور ایسی ٹیمز تیار کریں جو سپسیفکلی چیزوں پر کام کریں اور چولستان جیسے ایریا سے وہاں پر پروبلم یہ کہ جہاں تک سڑکے بنی میں وہاں تک بنی میں جہاں پہ وہ ایک زمانے میں نوابوں کے کلے تھے اس کے آگے کام ہی نہیں ہوا نا شیخ آتر باپے ہنٹنگ اور دعوتز کرتے تھے اس کے آگے چولستان کو چولستان نہیں سمجھ رہتا ہوں یہ بڑے دکھ کی بات ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے وہ ہمارے اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے اس کو تو بہت زیادہ ان کو کیئر کرنی چاہیے تو آپ جا رہی ہیں چولستان بلکل ہم جا رہے ہیں ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ دونوں کو ہلپ کرنے کی کوشش کریں بہت زیادہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آنملز ہیٹ سے اور پیاس سے تمہارے ہیں کہ ہاں پہ کوئی ڈیزیز ہے تو ہمہاں سے ڈاکٹر جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں پہ فریمن کو ہم لوگ ریلیف کیٹس پروائید کریں گے جو لوگ جو ڈیزاسٹر سے متاثر ہوئے میں ان کی ہلپ کریں گے پانی کی اندازامات کرنے کی کوشش کریں گے بہت سے لوگ آتی ہیں اور بھی اب تمہا پہ پہنچ گے ہیں ہم یوٹھ جب ایسی چیزیں ایڈلٹس تو کرتے ہی اور انسپائر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس کا فیوچر ہم نے اس کو سیف کرتے ہیں جب ہماری یوٹھ کھڑیوں کے آگے جائے گی that is what you know gives us hope کہ ہمارا ملک یہ بچائیں گے یہ بچائیں گے اور کب جا رہے ہیں آپ لوگوں کی ہم لوگیں رہے ہیں tonight انشاءاللہ from tomorrow we are starting our operations ہم ابھی 5 ڈیز کے لیے جا رہے ہیں پہ ہم لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ ایسی تیم ایک ہم تیار کریں جو بعد میں بھی وہاں پہ اپنے والانٹی ورک جاری رہے ہیں اور کیا والانٹرلی کوئی لوگ آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر آنا چاہیں بلکل ضرور مجھے تو پورے پاکستان سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ we want to go but you know it's a very big responsibility وہاں پہ ڈیزرٹ ہے ہمیں تو خود ابھی situation ہی نہیں پتا میری کوشش ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں بہاورپور اور ملتان کے لوگوں کو اپنے ساتھ آگے لگے تو وہاں کا ہم نے ایک team چھوٹی سی فارم کی ہے اپنی ڈاکٹرز ہیں کچھ والانٹیز ہیں اس میں لڑکیاں اور عورتیں ہیں تو ہم سارے انشاءاللہ جا کے جتنی مدد ہو سکی ہمارے بحاف پر ٹھیک ہے جی زوفیشہ انوشے ہمارے ساتھ مورجو تھی animal rights activist ہیں زوفیشہ بہت شکریہ آپ کے وقت بیسٹ و لکھ کہ آپ وہاں جا رہی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے اس اقدام سے حکومت کو بھی تھوڑا سا ہوش رائے گا اور وہ بھی اس طرح کے اقدامات اٹھانا ضروری سمجھے گی اور امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اجازت دیجئے